ایکزیکٹ کمپنی نے جالی ڈگرییاں پوری دنیا کے اندر بیچی ہیں یہ کہنا ہے نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ کا جس کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر نیو یورک ٹائمز اخبار میں ریپورٹ چھپنے کے بعد بہت چرچے ہو رہے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے تقریباً تمام اخبارات نے اس خبر کو اٹھایا اور اپنے اخبارات کی فرنٹ پیج کی زینت بنایا اس کے علاوہ میڈل ایسٹ کے اخبارات نے بھی اس کو خوب خوشی سے اپنے اخبارات کے اندر چھاپا ملک کے اندر چودی نصار صاحب نے بہت پرومٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیا انہوں نے ایک ہی دن کے اندر کمیٹی بنائی اور کمیٹی بنا کر انہوں نے جو آفیسز ہیں ایکزیکٹ کے ایک ہی وقت میں جو پنڈی میں اور کراچی میں واقعہ ہیں وہاں پہ چھاپے بھی ہوئے اور لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جو لوگ حراست میں لیے گئے ہیں کس قانون کے تحت لیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن جو زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ جڑا ہوا ہے ایک ایسے ٹی وی چینل کے ساتھ جس نے بہت بڑے بڑے ناموں کو حالی میں اٹھایا اور بہت اچھی سیلریز پر اٹھایا اور وہ ایسوسییٹڈ ہیں اب بول کے ساتھ ان کے حوالے سے بھی نام آ رہا لانچ ہونے سے پہلے پردہ سکرین پر آنے سے پہلے ہی بہت بڑا پروجیکٹ کردانہ جا رہا ہے ابھی ہمارے دوست بھی یہی کہہ رہے تھے لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں بول کی اتنی زیادہ کانٹروورسیز کے اندر اتنی زیادہ مشہور ہونے کی پیسوں کے حوالے سے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لیا گیا کبھی داؤد ابراہیم کا نام لیا گیا اور بڑے بڑے بزنسمن موجود ہیں لوگ ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے کیا وجوہات ہیں دیکھیں میں ویسے یہ انفیر ہوگا کہ میں اس کی اوپر کمنٹ کروں کیونکہ یہاں پر بول اور اگزیٹ کروں مائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوں لہٰذا میں اس کو with due respect میں اس کو پر رسپونڈ کروں آج ہم نے کوشش کی تھی نظیر آئی انڈسٹینڈ آئی انڈسٹینڈ لیکن میں اس کی اوپر ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ کی بساطت سے کہ ہم نے نظیر لگاری صاحب سے ریکویس کی تھی کہ وہ آئیں اور اپنا point of view پریزنٹ کریں اور وہ ہمارے شوز کے اوپر آتے بھی لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہمیں اصل جو five million dollar question ہے یا 25 million dollar question ہے اس کی اوپر واپس آنا چاہیے وہ question کیا ہے دیکھیں اگر آپ کسی ضرورت مند سے پوچھیں گے تو وہ ضرورت مند اہم ترین معاملے کی تشریح بھی اپنے حوالے سے کرے گا چونکہ پاکستان کے میڈیا کے اندر بول ایک بڑا ایشو ہے تنازات کا جس کا آپ نے ذکر کیا تو لہٰذا سٹوری کو بار بار بول کی طرف لے کی جائے جا رہا ہے میرے خیال میں میری ناکس رہا ہے میں احسنہ میں غلط ہوں لیکن میں آپ کی ٹیبل پر آپ کے پروگرام کے توسل یہ سوال ریز کرنا چاہتا ہوں میں چاہوں گا کہ باقی جتنے پارٹسپنٹس اس کو پر ریپلیکٹ کریں اہم ہے یا نہیں ہے وہ یہ کہ دیکلن والش نیو آک ٹائمز فیچر سٹوری تین ہزار دو سو بانوے ورڈز کی فرنٹ پیج کی اوپر پانچ پکچرز کے ساتھ کیوں کرے گا سٹوری وہ بول کو گرانے کے لیے سٹوری کرے گا یہ وہ فیک ڈگریز کے لیے سٹوری کرے گا یا اس کے پیجے کو پڑی سٹوری کی فیک ڈگریز کے لیے کیوں نہیں کرے گا دیکھیں میں اس طرح لندن کے اندر جو بوکس کالجز تھے ان کا ٹرنوبر جو تھا ایک سال کے اندر دس بلین پاؤنڈز تھا اس کے اوپر تو انہوں نے سٹوری نہیں کی سوال آپ کوئی پوشنے تھے یہ سٹوری کیوں کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے میرے خیال میں کر رہے ہیں کہ اس سٹوری کا تانہ بانہ انہوں نے جوڑنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انویسٹیگیشن اگر یہ ریویل کرتی ہے کہ ایگزیٹ کمپنی اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جو میڈیا گروپ ہے اس کے پیچھے پاکستان کے سابٹ انٹیلیجنس کے لوگ انوال تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیو یورک ٹائمز کے لیے اسٹوری کی ویلیو کیا ہوگی کس کی بات پاشا صاحب کی بات کرتی ہے پاشا صاحب کی ہو سکتا ہے جنرل زہیر کی بات ہو سکتی ہے کسی کی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں بڑا حیران ہوں گا کہ نیو یورک ٹائمز جیسا اخبار اور ڈیکلن والس جیسا ریپورٹر اتنی تپسیاں کاٹے اتنی محنت کرے صرف اس وجہ سے کہ بول جو ہے وہ اس کو گرانا ہے یہ بول کی سٹوری نہیں ہے یہ سٹوری بہت بڑی ہے ہم نے اگلے دنوں میں دیکھنا ہے کہ اس قدر ہے سبت صاحب میں کاشر صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہاو ڈو وی ڈی لنک دس سٹوری فرم بول وہ ریپورٹر خود کہہ رہے کہ اس کے پیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ اسی سے لانچ کیا گیا بول کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا اور جس طریقے سے لنک کیا اس کا مطلب وہ کہہ رہے کہ ہمارے گروپ کے خلاف یہ ساری کاروئی ہو وہ اپنی جگہ لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں یہ اگر ایک اور تھیری ہے جو کہ جس میں بزن تو کافی ہے کہ وہ شاید اس کو کئی نہ کئی کسی چیز سے جا کے لنک کریں گے آئے سائے کا کسی چینل کے پیچھے ہونا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو لیکن بہت سے اور سوال جو اب بھی ترہ سابہ سابہ بریک میں بات ہوئی تھے کہ اور کون کون اس میں شامل ہیں شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کئی نہ کئی مشکل میں ڈالیں اگر اس کی فولو اپ سٹوری میں یہ بھی ہوا کہ اس کے فائنائنسی ایز مطابق لیکن ایم ونڈرنگ یہ اس طرح کی ڈیٹیلز کان سے آپ کے خیال میں ایف آئی ایس طرح کی ڈیٹیلز آنے لے کر رہے گا آپ کا کیا خیال ہے یہ سٹوری کے نتیجے میں کاروائی ہو رہی ہے یہ سٹوری کاروائی کا نتیجہ ہے یہ سٹوری کاروائیوں کا نتیجہ ہے یہ سٹوری ایسے نہیں ہوتی ہیں انہوں نے تین کانٹیٹنسیں جن لوگوں سے بات کی ہے یہ دو ریپورٹرز کا کام نہیں ہے اس کے اندر افیشل انپوٹ گئی ہے امتیاز صاحب آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آپ مسکر آ رہے ہیں اس بات پر امتیاز صاحب جی فرمائیے گا امتیاز صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی یہ دیکھیں نا تلت حسین صاحب جو ہے نا اور اسلام آباد کے صاحب ہی کافی مائر ہے کسپریسی تھیریز پیش کرنے میں ماغنت کے ساتھ وہ یہ کہ یہ کہنے جا رہے ہیں شاید تلت بیٹھے ہیں وضاحت کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ سٹریٹیجک ایسے تو قرار نہیں دے رہے لیکن امتیاز صاحب حال ہی میں جو امریکی میڈیا کے حوالے سے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں ہم نے ان کی دو تین سٹوریز میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ میری بات سنیے حبید گل صاحب کو اگر لیتے وہ کہتے دیکھیں کیا زبدست پاکستانی ہے پوری دنیا کو کتنا بے حقوب بنا دیا ہر کی ڈگری اور اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی اور ایکریڈیڈیشن بھی کرا دی کیا کمال کے پاکستانی کمال کرتے پاکستان کے بیٹھ اس سے بہت خراب ہوا ہے خراب ہوگا اور یہ جو بات کہیں جا رہی ہے نا کہ ابھی وزیر دفاع کا بیان آگیا ہے تلت صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے میں نے ٹکر پڑھ لیا ہے وہ بیان یہ ہے کہ خواجہ صدر وزیر دفاع نے کہا ہے کہ میڈیا تحقیقات جا رہی ہیں میڈیا محتاط روئیہ اختیار کرے یہ غالباً تلت حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مدلت صاحب کو آپ کل زیادہ ساشی نظریات پیش نہ کریں اس کے بارے بہت حساس کے ساتھ کہ قومی معاملات بھی اس میں آ سکتے ہیں امتیاز صاحب کبھی ہمیں عدالت کا کہہ کے درا دیا جاتا ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے نہ ڈسکس کریں کبھی انکوائری سٹیج کے اوپر معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ انکوائری آپ نے نہیں کرنی آپ اس انکوائری کا حصہ بن گئے ہیں یہ انکوائری جس ملک سے یہ سٹوری اریجنیٹ ہوئی ہے یہ انہوں نے کرنی ہے جہاں پر ایفیکٹیز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی انکوائری ہے جہاں پر فیک ڈگریز والے جو ہیں مختلف نظام کے اندر گھس گئے ہیں یہ ان کی انکوائری ہے تو اگر آپ اتنے تگڑے ہیں کہ آپ ان کی انکوائری کو روک سکتے ہیں تو پھر آپ روک لیں اور اگر آپ اتنے تگڑے نہیں ہیں تو پھر پاکستان کے میڈیا کو انکوائریاں روکنے میں تو ہم بہت ماہر ہیں اپنی انکوائری اپنی انکوائری روکنے میں ماہر ہیں اپنی انکوائریاں روکنے میں ان کا تو بندہ آپ نہیں روک سکتے ریمن ڈیویس کو وہ تو سارا کا سارا نظام اس کو سلام کرتا ہوا یہاں سے چھوڑتا ہے تو یہ بات رہنے دے وہاں پہ سٹوری ہوئی ہے ہمیں وہاں کا جو ردعمل ہے اس کی اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ سٹوری جا کس نے پریں کاشا یا کمنٹ on this یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی فالو اپ سٹوری بڑی انٹرسٹین اور امپورٹنٹ ہوئے گی کہ اس میں وہ کس طرف اس کو لے کر جائیں گے میں ایک بات سے ان کی اگری کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت لمبے عرصے کے ترکام کیا ہے پاکستان کی سٹوری میں کوئی انٹرسٹیڈ نہیں ہے خصوصاً پاکستان کی سٹوری فرنٹ پیج پہ ڈالنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں یا تو یہ ہے کہ یہ جو جان کری کے سائن لیٹرز ہیں اور اس طرح کی چیزیں بڈا ای کانٹ امیجن کہ بول is the only یا اگزارٹ is the only company in the world who's doing it مطلب میں نے مانگا کہ کہ جان کری کے سائن لگا رہا ہے سپوز it's the only company اگر ایسا ہے پھر سیریز ہے پھر ان کو زائرہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو خود نہیں کہا رہا تھا یہ تو فرنٹ کی company تھی اس کے پیچھے کوئی اور تھا you imagine the implications 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 پہ کامران صاحب سے بات کر لے دے کامران صاحب ابھی تک چکری مچھو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ایک دو دن لگیں گے اس کو unfold ہونے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس انکواری کا scope جو ہے بڑا ہوگا جو finances آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تمام اس کے اندر evidence آئے گا کہاں جا رہے ہیں اور evidence اگر تو وہ جنہوں نے story دی ہے جنہوں نے initiative لیا ہے اگر وہ interested ہوئے تو وہ کسی اس کو منزل تک انجام تک شاید لے جائیں گے اس میں ایک اور چیز بڑی interesting ہوئے investigation جاتی کہاں ہے اگر یہاں پر اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ سمجھ لیں کہ پھر کہیں نہ کہیں جو ان کی تھیری ہے ابھی تک ویسے science نظر آ رہے ہیں ہمیں انکواری کو دبانے کے حوالے دیکھیں انکواری جس طرح حکومت نے حکومت تو خیر بہت جلدی پھرتیاں دکھاتی ہے اور اس کے پاس پھر بیٹھ بھی جاتی ہے کل پتہ لگ جائے گا کل آنے پسی نے کہاں باس کر دی بہت ہو پھر تو انہوں پتہ لگ جائے گا کامان صاحب آپ president موجود ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی story چپی ہو اور اس کے بعد اتنا prompt action ہوا ہو supreme court میں میں نے دیکھا سوہ motor notices ہوتے ہوئے خبروں کے اوپر کہ میں نے اپنی reporting کی life کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا prompt action ہوا اس سے پہلے ہم نے بھی نہیں دیکھا اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے interior minister کا involve ہونا اور اس طرح کے معاملے میں ایک اخبار کی خبر تھی اور اس کے اوپر انہوں نے سب کچھ کیا تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی بات تھی جس کے اوپر ان کو یہ کرنا پڑا ہے میں چھوٹی سی چیز لنک کرتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان کا کیس ہوا وہ کیس سٹوری کافی عرصے سے تیار تھی ہم نے رکوائی تھی کہ ہمیں تھوڑا سو کچھ کر لینے نہیں یہ دیکھیں سائیبر کرائیم کا بل کتنی فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈالا ہوا پچھلے کچھ دن اس پہ بات پاس کریں اس کو پاس کریں کچھ میں ہی ویسی کنسپیرسی تھیری ملکینہ کے پہلے سے کچھ بن رہا ہوں یہ ایک سنجیدہ سٹوری ہے اور یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے اللہ کرے اس کے ڈھانے دور تک نہ جائیں اور جو معاملہ ہے وہ جلدی تیہ ہو جائے دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے یہ کنٹروورسی ہم افورڈ نہیں کر سکتے امتیاز صاحب میں آخری کومنٹ لے لوں کس کس کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ سٹوری سب بول کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھئے اگر مجھے دوہزو آر پندرہ کی سٹوری کا ایوان دی رہا ہے پڑے تو میں دوں گا اس رپورٹر کو بہت بہت رپورٹ ہے ان کے پاس بڑی گواہیاں ہیں اس کمپنی کے لوگوں کے گواہیاں بھی ہیں ٹیکنیکل کام بھی انہوں نے کیا ہے سائنٹرمی ریسرچ بھی ہے اور اس میں بڑی قوتیں ہیں اور امریکہ میں خاص طور پر ایف پی آئی اور دیگر ایجنسی اس میں شامل آ جائیں گی پاکستان کا اپنا ایمیج بھی آئے گا لیکن ہم چوروں کو کیوں اگر باقی کوئی چور ہے پاکستان کوئی ٹھیک ادار بنے اس کا اور لیکن ایک بات آخری انہیں ہمیں بالکل موقع دینا چاہیے اپنی صفائی پیش کرنے کا وہ اسے انکار کر رہے ہیں اور یہ یک طرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے میڈیا ٹرائل بھی نہیں ہونا چاہیے اور انہیں پورا پورا اس کی تحقیق ہونے چاہیے اور انصاب ملنا چاہیے ٹھیک کامران صاحب وہ جیسے پشاور والواقع میں ٹونٹی فورسٹ امینڈمنٹ تھو ہو گئی تھی تو یہ میرا خیال ہے سائبر کریم والا بل جو رہے ہیں اس واقعے میں شاید تھو ہو جائے تھو ہو جائے طالت حسین صاحب کاشف عباسی صاحب کامران مرتضی صاحب اور انتیاز آدم صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین ایک چھوٹی سی بات ہم منشن کر دیں اگزیکٹ نے جو اپنا ریبٹل دیا ہے جو کلاریفیکیشن دیا ہے انہوں نے اس بات سے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ ڈگریوں کے حوالے سے انہوں کام ہی نہیں کرتے جو انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کی پورٹل کا ویب سائٹ کے لنکس دیا ہیں وہ صرف سلوشنز کہہ رہے ہیں کہ ہم آفر کرتے ہیں پروگرامز کی شیپ کے اندر ڈگریوں کے حوالے سے جتنا ہم نے تحقیق کی اس میں ذکر نہیں تھا